موسیقی آج میں آپ کے سامنے MQM کا ایک تقابلی جائزہ پیش کروں جس سے اتفاق یا افتلاف کرنا آپ کا جمہوری حق ہو اور اس کا آغاز میں وہاں سے کروں گا کہ جب اس جماعت اور اس کے بانی اور قائد جناب علتہ وزین صاحب کو عوامی سطح پر پذیرائی ملنا شروع ویسے تو 18 مارچ 1984 کو بننے والی اس جماعت نے باقاعدہ اپنے سیاسی سفر کا آغاز کر دیا لیکن ان کو پہچاند اور عوامی مقبولیت 8 اگست 1986 کو نشتر پاک سے ملی جسے ان وقتوں میں ہونے والے جلسوں میں ایک بہت بڑا جلسہ مانا جاتا ہے بس یہی وہ وقت تھا کہ جب ایمکیم کے بانی اور قائد جناب علتہ وزین صاحب کو کراچی حیدر آباد سمیت سندھ کے شہری علاقوں میں بھارت سے ہجرت کر کے آنے والی اردو اسپیکنگ آبادی نے بلا شرکت غیرے اپنا مسیحہ اور رہنوہ ماننا شروع کیلئے اور یوں پہلی بار اردو زبان بولنے والی اس کمیونٹی کو لفظ مہاجر کے طور پر پہچان اور شراب نہیں جس کا کریڈٹ یقیناً علتہ وزین صاحب کو جاتا ہے میں آج کے اس وی لاغ میں تھیوریٹیکل یہ ایمکیم کو تین حصوں میں تقسیم کر کے یا اس کے تین ادوار کا جائزہ آپ کے سامنے پیش کروں یعنی اگر اس کو کیٹیگرائز کیا جائے تو پہلا دور جو انیس سو چھاسی سے انیس سو ستانوے تک کا دور تھا اسے حق پرستی کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے جس میں ایوانوں سے لے کر علتہ وزین کے چاروں طرف حق پرستوں کا ایسا سہلاب تھا جو پاکستان کے گلے سڑے اور فرسودہ نظام کو بہا لے جانے کی پوری طاقت اور صلاحیت رکھتا تھا اور جو علتہ وزین کے ایک اشارے پر صرف جان دینے کے لیے نہیں جان لینے کے لیے بھی ہما وقت تیار رہتا تھا اور یہی ایمکیم کا اصل سرمایہ تھا کہ جس کا ذکر علتہ وزین صاحب اکثر و بیشتر اپنے خطابات اور تقریر میں کیا کرتے تھا نظریاتی کارکران کی یہ کھیپ اصلن اور نسلن بے غرض اور بے لوز تھی اس کے بعد میں آپ کے سامنے ایمکیم کے دوسرے دور کا جائزہ پیش کرتا ہوں جو کہ انیس سو ننانوے کہ جب جرنل پرویز مشرف کا مارشل اللہ لکھ چکا اس سے لے کر مشرف کے پورے دور اور پیپس پارٹی کے اتحادی رہنے تک کا وقت یہ پورا دور مفاد پرستی سے ہی بھارت کہ جس میں منصب اور عہدوں پر بیٹھے لوگوں کا بھی نظریہ یہ ہو چکا تھا کہ جو نظر میں ہے وہ نظریاتی اور جو ساتھ ہے وہی ساتھ ہی اس روئیے کا ازار عمومی طور پر اس وقت کے کارکران آپس میں ایک دوسرے سے کیا کرتا جرنل پرویز مشرف کا دور وہ دور کہلاتا ہے کہ جب ایمکیم تن تنہا پورے سوبے اور خاص طور پر اور شہری سندھ کے علاقوں میں مکمل معاشی اور انتظامی اختیارات کے ساتھ حکومتی نظم و نقص نبالے ہوئے تھے اور یہی وجہ تھی کہ اقتدار اور طاقت ملنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہو کے کال کے مطابق بے نقاب ہو گئی اگ پرستی پر مفاد پرستی اس طرح غالب آئی تھی کہ منشور نظریہ اور پالیسی پیچھے رہ دی اور پلارٹ پرمیٹ ٹھیکے شادی حال سمیت ہر معاملہ مفاد سے جڑھ دی اور دولت کی چکہ چون اور اقتدار کی حویس نے آنکھوں کو ایسا خیرہ کیا کہ عوام اور کارکنان ہی نہیں قائد کی اہمیت بین کی نظر میں غیر ضروری ہوئی اس کے بعد ایک تیسرے دور کا آغاز ہو کہ جو وفا پرستی کا دور کلائے یعنی بائیس اگست دو ہزار سولہ کے بعد جو لوگ اپنی منزل حاصل کر کے تحریک اور اس کے قائد سے لا تعلق ہو گئے تھے وہ مفاد پرست کہلائے اور جو تمام تر ریاستی مظالم برداشت کر کے بھی قائد سے اپنی وفاداری کا دم برتے رہے اور حلطہ حسین صاحب کی اصل ایم پیو ایم کو سندھ کے شہری علاقوں میں پوری تاونائی کے ساتھ زندہ رکھے رہے وہ وفا پرست کر رہے یوں حق پرستی کے بعد مفاد پرستی اور آخر میں وفا پرستی کا دور سامنے یہ میں نے آپ کے سامنے تھیوریٹیکلی ایم کیو ایم کے تین ادوار رکھے اب میں آپ کے سامنے ایم کیو ایم کا پریکٹیکلی جائزہ پیش کروں اسے میں دو حصوں میں اس طرح تقسیم کروں گا کہ ایک وہ دور کہ جب علتہ وزین صاحب جو خود پاکستان میں اپنے کارکنان اور عوام میں موجود تھے جبکہ دوسرا وہ دور کہ جب علتہ وزین صاحب تو پہلے ذکر پہلے دور کر کہ جہاں ان کا اپنے کارکنان سے روزانہ کی بنیاد پر انٹریکشن رہتا تھا تنظیمی اجلاسوں میٹنگوں سمیت فکر نشستوں کے ذریعے کارکنان کی فکری اخلاقی اور نظریاتی تربیت کا باقاعدہ احتمام کیا جاتا نجلی سطح پر یونٹ سے لے کر زون کی سطح تک تربیتی نشستوں کا مربوط نظام موجود ذمہ داران سے لے کر کانسلر میئر عراقین قومی اور صوبائی اسمبلی اور وزرہ تک سے عوامی مسائل کے حل نہ ہونے پر الطاف حسین صاحب بزات خود تنظیمی اجلاسوں میں باس پرس کیا کر جزا اور سزا کا ایسا نظام موجود تھا کہ کسی بھی غلط کام کرنے پر کارکنان سے لے کر ذمہ داران تک کو سزا کا خوف رہتا تھا اور وہ سزا موت تلی اور تنظیم سے اخراج کی صورت میں ہوا کرتا ایسے ہی اچھے کام کرنے والوں کو بھی تنظیمی طور پر ناصب سراہا جاتا تھا بلکہ انہیں تنظیمی ذمہ داریوں پر بلائے جاتا تھا تنظیم کے اسی ڈسپلن اور نظم و زفنیں کارکنان کو نظریاتی طور پر اتنا پختہ اور ثابت قدم بنا دیا تھا کہ پھر قائد سے رشتہ رہبر اور رہنوما سے زیادہ روحانی طور پر مضبوط ہوئی اور داوچھین کی قربت صحبت اور تربیت کے نتیجے میں تیار ہونے والی کارکنان کی یہ وہ کھیر تھی کہ جس نے اپنے کردار اور گفتار سے اس شہر یا صوبے کے ہی نہیں بلکہ پاکستان بھر کے عوام کے دلوں کو جیتا تھا شائعستات اور محزیبانہ انداز میں گفتوگو کرنے والے ان کارکنان کو لوگ دور سے ہی دیکھ کر پہچان لیا کرتے ہیں کہ یہ یقیناً ایمکیوم کا ہی کارکنوں دراصل الطاق حسین صاحب نے اپنے ان نظریاتی کارکنان کی تربیت اللامہ اقبال کے اس شیر کو سامنے رکھ کر کی تھی جو کسی بھی انقلابی تحریکوں کا خاصہ ہوا کرتا کہ تندیے بعد مخالف سے نہ گھبرا اے آقا یہ تو چلی ہے تجھے پوچھا اڑانے کے لیے یعنی پاکستان کے فیوڈل سسٹم اور موروسی نظام کے خلاف ان کارکنان کی تربیت کی گئی یہی وجہ تھی کہ جب تک الطاق حسین صاحب پاکستان میں اپنے کارکنان کے درمیان موجود رہے اس شہر کے مکینوں کو سکون اور اتمنان رہا کرانچی کی گلیاں مولے سڑکے اور بازار ماں بہنوں اور بیٹیوں کے تحفظ کی زمانہ سمجھے جانے لگے اسکول کالیج یونیورسٹی کیا فیکٹریوں دفاتر اور کارکانوں تک سے نکلنے والی مائے بہن بیٹیاں تنہا بے خوف ہو کر اپنے گھروں کو جایا کرتی کیونکہ ناصف انہیں اس بات کا یقین اور اتمنان ہوتا تھا کہ ان کے بھائی اور ان کے بیٹے ان کی عزتوں کی حفاظت پر معمور ہیں بلکہ شہر کے چرسی موالی اور عباش نوجوانوں کو بھی اس بات کا تو اس کے نتائج کیا نہیں یہی وہ اعتماد اور یقین تھا کہ جس نے عوام کو ایمکیوم اور انتاب حسین کا دیوانہ بنا دیا لوگ پولیس اور عدالتوں سے زیادہ اعتماد ان کے یونٹ سیکٹر اور یوسی آفیس پر کرنے لگے کہ جہاں ان کے چھوٹے چھوٹے مسائل فوری طور پر حل ہو جایا کر انتاب حسین کے لگائے اس بودے نے ایک سایہ دار شجر بن کر اس شہر کو مسائل اور احساس محرومی کی جلستی دھوپ میں چھاؤ بخش اور یہی وہ اپنائیت اور احساس تاپستہ کہ جو آج بھی اس شہر کو تنہائی اور ذہنی تنہاؤ کے باوجود مرنے نہیں دے رہا اب آجائیے اس دور کی طرف کہ جو ان کے پاکستان سے جلا وطن ہونے کے بعد اس شہر نے بہت رہونیت اور فیرونیت سے شروع ہونے والا دور کہ جو آج تک لمحہ لمحہ اس شہر کی عوام اور خود الطاب حسین صاحب کے نظریاتی کارکنان کے خوابوں اور امیدوں کو لہو لہم کر رہا الطاب حسین صاحب کے پاکستان سے چلے جانے کے بعد امکیم میں شمولیت اختیار کرنے والے کارکنان الطاب حسین یا ان کے نظریات کی بڑیات پر نہیں آئے بلکہ اپنے اپنے ذاتی کاروباری اور سیاسی مفادات کے حصول کے لیے شامل ہوئے اور ایسے ہی کارکنان کو لے کر ان ذمہداروں اور عہدے داروں نے جنہوں نے طاقت کو خدا کا عطیہ سمجھ لیا تھا گینگ اور گروپ اور پھر انہیں مافیا کی طرز پر استعمال کرنا شروع نظریاتی اور مخلص کارکنان کا کہنا ہے کہ ذمہداران کی اکثریت نے اپنے اپنے گینگ بنا رکھ جس کے ذریعے وہ اپنے اور اپنے سے اپنے ذمہداران کے ذاتی سیاسی اور کاروباری معاملات سیٹل کروایا تھے تاکہ اپر والوں کی گوڈ بک میں ان کا نام سر فیر سر ان میں اکثریت کا شمار ان دو فیصد اشرافیہ میں ہونے لگا تھا کہ کبھی جس دو فیصد اشرافیہ کے خلاف علم بغاوت بلند کرتے ہوئی ایم کی ایم کی اس مضبوط ترین اسٹیبلشمنٹ نے تنظیم پر پنجے گارنے کے بعد ہلتا حزین صاحب اور ان کے نظریہ کو پرموٹ کرنے کے بجائے اپنی ذات اور سیاسی ساگ کو مضبوط کرنا شروع کرتے ہیں جس عوام کے وٹو سے شانیوں سے تنہا لڑتی رہی معاشی آسابی اور نفسیاتی مسائل کا شکار ہوتی رہی مگر ان کے بزنس امپائر بڑھتے گئے بچوں کی تعلیم کاروبار سمیت نیشنٹی تک باہر ملکوں کی حاصل کرنے والے ایم کی ایم کے اس دو فیصد طبقے نے عوام کو تعلیم صحت روزگار کو دینا چھوڑیے سانس لینا تک دشوار بنا اور یہ سب دانستہ اور ارادتن کیا گیا کیونکہ الطا حسین کا چپٹر کلوز کرنے کا وعدہ کر کے آنے والوں کو یہ ایشورنس دی گئی تھی کہ آپ اپنے مفادات کو یقینی بنائیں شہر اور اس کی عوام کو پیپس پارٹی کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں اور اس کرپ کے مطابق آج کے دن تک ایسا ہی کیا جا رہا ہے جس کی ایک چلک گزشتہ دور میں آپ نے ایم کی ایم کے رکن سبائی اسمبلی کی اسمبلی میں پڑی جانے والی ایک نظم میں دیکھ جس کا مفادات کی اکاسی کرتی اور پھر ایک اور جگہ آف کیمرہ ایسے ہی اپنے عظم کو انہی عراقین اسمبلی نے دور آیا تھا یہ کہہ کر کہ ہم سب اندر سے ایک ہیں اب میرا ماننا صرف یہ ہے کہ بس غلطی عوام سے یہ ہو رہی ہے کہ وہ ان وارداتیوں کے خلاف ایک نہیں ہو دی اللہ کرے کہ کر اور سندھ کی عوام مل کر اس نظم کا دوسرا عرف ان کو دکھائے اور بتائے کہ آؤ مل کر دوڑاتے ہیں سرحد پار کراتے ہیں بچوں کو یہ سمجھاتے ہیں ان سے جان چھوڑاتے سمجھتے سمجھتے سمجھت mama سمجھے سمجھ fasc toca سمجھen ап سمجھت پی دوسر sır سمجھ